بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن حضرت دینہ علیہ السلام کا ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا یہودیت دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے اتنا پرانا مذہب ہونے کے باوجود دنیا بر میں یہودیوں کی تعداد دوسرے مذاہب کے مقابلے میں بہت کم ہے جہاں دنیا میں اسائیت کے ماننے والوں کی تعداد ڈائی عرب مسلمانوں کی تعداد تقریباً دو عرب اور ہندووں کی تعداد ایک عرب سے زیادہ ہے جبکہ دنیا کی جدید مذہب سیخزم کے پیروکار بھی تقریباً تین کروڑ ہیں ایسے میں دنیا کے قدیم ترین مذہبوں میں سے ایک یہودیوں کی تعداد ایک کروڑ باون لاکھ ہونا ایک عجیب بات نظر آتا ہے آخر اس بات کی کیا وجوہات ہیں کہ یہودی دنیا میں اتنی کم تعداد رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل یہودی دور قدیم سے لے کر آج تک انتہائی نسل پرست ثابت ہوئے ہیں ان کے نزدیک دنیا میں یہودیوں سے افضل نسل کوئی نہیں ہے اسی بنا پر یہ لوگ نہ تو دوسری اقوام کو اپنے مذہب میں قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ہاں اپنے بچوں کی شادی بیعہ کی اجازت دیتے ہیں ان کے مطابق اصل یہودی وہی ہیں جنس کے ماں باپ دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کی اولاد میں سے ہوں ان کے علاوہ نہ تو کوئی باہر کا شخص یہودیت قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی یہودی لڑکی یا لڑکا غیر اقوام میں شادی بیعہ کر سکتا ہے اگر کوئی یہودی ایسا کرتا ہے تو وہ خالص یہودیت سے خارج ہو جاتا ہے یہودیوں کی خود پسندی اور نسل پرستی کوئی نئی چیز نہیں یہ جذبہ ان میں اس دور سے پایا جاتا ہے جب اس قوم کی ابتداب ہوئی تھی اس زمن میں ہم آپ کے سامنے جو قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل اہل کتاب کا ہے یعنی بائبل اور تلمود دونوں میں مجود ہے تلمود یہودیت کا مجموعہ قوانین ہے جو یہودیوں کی زندگی میں تقدس کا درجہ رکھتا ہے اس کے علاوہ امام ابن کسیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہا یعنی تاریخ ابن کسیر کی پہلی جلد صفحہ نمبر 454 میں بھی مجود اس واقعہ کا ذکر ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل ویال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے تیخم ناہمی بستی سے گزرے تو آپ نے یہاں کے زمیدار جس کا نام جمہور تھا اس سے سو بکریوں کے عوض ایک زمین خریدی یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا گھر بنایا اور پندرہ مہینوں تک امن و امان میں رہے یہ وہ دور تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی کم سن تھے اور آپ علیہ السلام اپنے دیگر بائیوں اور ایک بہن دینہ کے ہمراہ اس جگہ رہتے تھے کچھ عرصہ بعد اس بستی یعنی تیخم کے باشندوں نے ایک بڑی زیافت کا احتمام کیا اس خوشی کے موقع پر یہاں کے رہنے والوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو بھی اس زیافت میں شرکت کی دعوت دی اس دعوت کے موقع پر اس بستی کے شہزادے شکم بن جمہور اور اس کے گھر والوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی دینہ کی سیدھی سادھی شخصیت بہت پسند آئی اس دعوت کے بعد بستی کا حکمران جمہور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے التجاہ کی کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں ہمارے اس وسی ملک میں سکون سے رہیں اور اس میں تجارت کریں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جتنا مال طلب کریں گے ہم خوشی سے دیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے شمون اور لاوی اس پر بہت غصہ ہوئے کہ اس غیر قوم کی حمد کیسے ہوئی کہ یہ ہماری آلہ نسل کی عورت سے شادی کے بارے میں سوچیں انہوں نے نہایت چلاکی سے اس بستی کے فرما روا جمہور سے اپنے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام سے مشورہ کرنے اور سوچنے کے لیے کچھ محلت طلب کی جب اس بستی کا حکمران جمہور اور شہزادہ شکم دوبارہ ان کا فیصلہ سننے کے لیے آئے تو لاوی اور شمون نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ ہمارے لیے اپنی بہن کی شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کرنا یہ ایک شرمناک بات ہوگی جس کے خطنہ نہ ہوا ہو اس شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کا تمام قبیلہ خطنہ کروائیں یہ بہت بڑی شرط تھی لیکن تیخم نامی اس بستی کے تمام مرد اپنے شہزادے اور بادشاہ کی خوشی کی خاطر خطنہ کروانے پر رضا مند ہو گئے خطنہ کروانا دراصل بنی اسرائیلیوں کی طرف سے کوئی شرط نہ تھی بلکہ یہ ایک چال تھی جب یہ تمام شہر خطنہ کروا چکا تو اس سے اگلے ہی دن وہ لوگ اپنے ارادوں کو پورا کرنے نکلے اور ایک ناغانی آفت کی طرح اس بستی پر ٹوٹ پڑے اس بستی کے تمام مرد خطنے کے باعث درد میں مبتلا تھے چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو زیادہ مضاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا اور انہوں نے بستی کے حاکم جمہور اور شہزادے شکم سمیت تمام بستی کے مردوں کو قتل کر کے ان کا مال و سباب لوٹ لیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ اپنے بیٹوں کی سہرکت پر شدید گمزدہ اور نراز ہوئے اور اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید ملمت کی اس واقعہ پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نرازگی اس حد تک تھی کہ بائبل کے مطابق جب آپ نے اپنی آخری وسیعت کی تب بھی اپنے بیٹوں شمون اور لاوی کو بے گناہ انسانوں کے اس قتل عام پر ماف نہ کیا تھا بعد ازاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے انہی بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کے سبب انہیں کمے میں ڈالنے جیسے عمل کا ارتکاب بھی کیا لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا اسی لئے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کومے سے نکال کر دنیا کی سب سے عظیم بادشاہت کے مرتبے پر فائز کیا یعنی آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہ قوم یعنی بنی اسرائیل آج بھی اپنی اسی حٹ دھرمی اور نسل پرستی میں مبتلا ہیں ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے ہمارے چینل ریا وائس کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ